موسیقی میں ہوں سہر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی اردو کا کرونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیے کا خصوصی بلٹن شامل کرتے ہیں عالمی خبریں کرونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ چوالیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اب تک اس مرز کے باعث چھے لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے بنائی گئی کرونا وائرس کی ویکسین کے ابتدائی نتائج آ گئے ہیں اور یہ بظاہر محفوظ ہے اور مدافعت کے نظام کو بیماری کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا رہی ہے اس کا تجربہ ایک ہزار ستتر افراد پر کیا گیا اور انہیں انجیکشن لگائے گئے تاکہ وہ اپنے جسم میں انٹی بوڈیز اور وائٹ بلٹ سیل بنائیں جو کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکیں اس تحقیق کے نتائج نہائیت امید افضا ہے لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ اس بیماری سے تحفظ فرام کرنے کے لیے کافی ہیں یا نہیں اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر مزید ٹرائل ضروری ہیں یا نہیں برطانیہ نے پہلے ہی دوائی کی ایک کروڑ خوراکیں آرڈر کرتی ہیں عالمی ادارہ سہت یعنی WHO نے ویکسین کے متعلق آج کی ترقی کو خوشامدیت کہتے ہوئے کہا ہے کہ کووڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے جینیوہ میں ایک بریفنگ کے دوران WHO کے ہنگامی حالتوں کے ڈیریکٹر ڈاکٹر مائک رائن نے اوکسفورڈ ویکسین کے تجربات میں شامل سائنس دانوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک مضبط نتیجہ ہے لیکن ہمیں بہت دور تک جانا ہے WHO کے سربراہ تیڈریس ایڈھونم نے بھی اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی کامیاب ویکسین تک سبھی کی رسائی ہونی چاہیے جبکہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کل سے وہ امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا کے متعلق اپنی انتظامیہ کا رد عمل پیش کرنے کے لیے باقاعدہ عوامی بریفنگز دوبارہ شروع کر دیں گے صدر ڈرمپ نے مارچ اور اپریل میں وائٹ ہاؤس کی کرونا وائرس ٹاسک فورس کے ہمراہ روزانہ کی بنیادوں پر 35 بریفنگز دی تھی لیکن اکثر وہ غلط یا گمراکن بیانات دینے کی وجہ سے تنقید کی زد میں آ جاتے تھے اس کے برقس انہوں نے میڈیا پر الزام لگایا تھا کہ وہ متاثب ہیں انہوں نے کہا کہ بریفنگز دوبارہ شروع ہونے سے انہیں موقع ملے گا کہ وہ اپنی انتظامیہ سے منسلک مضبط باتیں بتا سکیں اور ویکسین اور دوسرے علاج کے متعلق تازہ ترین اطلاعات مہیا کر سکیں یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ دنیا میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے جہاں تقریباً 37 لاکھ افراد اس مرز سے متاثر ہیں جبکہ وہاں اب تک 1 لاکھ 40 ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں امام شہری وہ ہیں جنہیں روس سے آنے کے بعد کرنٹینہ میں رکھا گیا تھا ویتنم میں اس وبا پر کابو پانے کے کامیاب پروگراموں کے بعد 3 ماہ سے زیادہ عرصے تک اس وائرس کی مقامی سطح پر منتقلی کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے دوسری جانب انڈیا نادکار اور سوپر سٹار امیتہ بچن کو کرونا وائرس ہونے کے بعد سے ان کی سہتیابی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں جبکہ وہ خود بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے مداہوں کی دعاوں کا شکریہ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن امیتہ بچن نے اپنی 77 سالہ زندگی میں بیماری کی وجہ سے کئی بار مشکل وقت دیکھا ہے اور وہ اپنی بیماری پر ہمیشہ فتح حاصل کرتے رہے ہیں اسی بارے میں اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام جہاں پردیب سردانہ کی یہ تحریر موجود ہے دوسری جانب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ہمالیائی سلسلے میں شف کی یاترہ آج سے شروع ہونے جا رہی ہے لیکن اس سال یہ یاترہ خوف کی علامت بن چکی ہے کیونکہ ماہرین کی طرف سے یاترہ کو موطل کرنے کی رائے کے باوجود 21 جولائے سے پانچ اگست تک تقریباً آٹھ ہزار ہندو اکیتد منت زائرین امرنات گفہ میں بھگوان شف سے منصوب برف کے شیولنگ کے درشن کریں گے لیکن اس بار بھی فوج کا کہنا ہے کہ یاتریوں کو دہشتگردوں کے حملوں کا خطرہ ہے لہٰذا سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ لوگوں کے جمع ہونے سے کرونا وائرس پھیلنے کا بھی خطرہ ہے پاکستان کی خبروں کی جانب دیکھیں تو اس وقت ملک میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد ڈھائی لاکھ سے بڑھ گئی ہے جبکہ ساڑھے پانچ ہزار سے زائد اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تیرہ نئے متاثرین میں کرونا وائرس کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ چالیس افراد اس وائرس کے باعث ہلاک ہوئے ہیں پاکستان میں اس وقت متاثرین کے اعتبار سے صوبہ سن جبکہ اموات کے اعتبار سے صوبہ پنجاب سب سے زیادہ متاثرہ صوبے ہیں پنجاب کی اگر بات کریں تو پنجاب حکومت نے صوبے کے چار شہروں کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا ہے اس حوالے سے سیکریٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کیپٹن محمد عثمان کے مطابق چار شہروں کے منتخب علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے جن میں سیالکورٹ، گجرات، واہ کینٹ اور گجرانوالا شامل ہیں جبکہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پیر کو کرونا کے صرف پانچ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ اپریل کے وسط کے بعد سے رپورٹ ہونے والے کرونا کے کیسز کی کم ترین شرح ہے محکمہ سہت حکومت بلوچستان کے ترجمان ڈاکٹر وسیم بیک کے مطابق بیس جولائے کو کوویڈ نائنٹین کے صرف ایک سو چار ٹیسٹ کیے گئے محکمہ سہت کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق پانچ کیسز کے اضافے کے بعد بلوچستان میں کرونا وائرس کی رپورٹ ہونے والے کیسز کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار چار سو اکتالیس ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلٹن کا وقت ختم ہوا اگر آپ کرونا وائرس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر جاری لائف پیج دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ماہرین کی آرہا کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکیں آپ اپنا خیال رکھیں اور محفوظ رہیے موسیقی موسیقی